نور زمان نقشبندی بزرگ جنات ہیں بزرگ ہیں بہت پرانے ہیں پرانے بزرگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ کیسے پتہ چلا چاہاں میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں ہم لوگ یہاں انٹر ہو رہے ہیں تو ابھی کافی دیر ہو گئی ہم اپنے مائک ٹھیک کر رہے تھے ہمارے مائک کام نہیں کر رہے اس کے سیگنلز نہیں کام کر رہے تو حضرت یہ کیا تھا بالکل اوریجنل جگہ پہ آپ کی یہ چیزیں متاثر ہو سکتی اور ان کی فرکیاں ان سے غائب کر سکتی آگ، ہوا، پانی، مٹی چار چیزوں سے اچھے حضرت صاحب یہاں پہ کچھ پڑھ کے پھوک دیں تاکہ آئندہ بھی یہ لوگ سے نہیں ہے ان کے لئے پھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو تنگ نہیں کرتی اس گھر میں پھوکنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ خامہ خانس کو کیوں چھڑھو تو ان کو پھوکنا نہیں جس گھر میں تنگی نہ ہو کچھ نہ ہو وہ پھوکیاں نہ اس گھر کو کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لئے ایسے مکانات میں کام علم لوگ جا کر کہ اپنی تجربہ کاریاں کرتے ہیں اور اس تجربہ کاریوں سے یہ نقصان ان گھر والوں کو بھگتنا پڑ دیں تو اگر گھر میں گھر والوں کو تنگ نہیں کرتے تو جنات ہیں ان کا وجود ہے اچھے یہ جسی حضرت صاحب یہ کمرہ جو ہے یہ خالی رکھا ہوا ہے انہوں نے تو لوگوں کو گھروں میں ایسی کیا کمرے خالی رکھنے چاہیے کاری قرط شیطان کرد ہے یہ مسئل ہے ہاں 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 ہو گیا نا تھوڑا سا کٹ کن کی آیا ساکھا گیا کمرے میں گیا لگتا لے کر گیا ہے لیکن اوپر کوئی ہلا ہے اس مطلب ہے کسی کسی پر نہیں نہیں ایسا لگا کسی نے جان گو اس کو کرو اس کو ہلاو ہلاو دوبارہ یہ دیکھیں ہو یہ کمرہ بلکل ایسا ہے جیسے کوئی ہونٹیڈ ہاؤز ہوئی ہے یہاں تو کوئی انسان اکیلے رہ بھی نہیں سکتا پناہ بھی نہیں لے سکتا بسیرہ ہوتا ہے تو چند چیزیں یہ ہوتی کہ ایریا تھوڑا بنجر بھی کر دیتا ہے بیران کر دیا ہے یہ بیرانیاں ان کے ساتھ ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے جنات سے جن بھوت چڑے لیں جنات میں اچھے برے سب لوگ موجود ہیں نہیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے جنات کی حقیقی شکل صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں نبی کے علاوہ اس کی حقیقی شکل کوئی نہیں دیکھ سکتا ہمارے ہاں جو امیجن کرتے ہیں سینگ ہیں بڑے بڑے یہ سب ان کے بنائیویں شکل ہیں اپنی بنائیویں شکل ہیں حقیقی جیسے آپ کو میں حقیقت میں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بس حضر صاحب ان کو کہہ دیجوئے کہ ہم ان کو تنگ کرنے نہیں آئے تھے اور اچھے لوگ ایسے بھی تنگ نہیں کرتے ہیں اور ہم صرف دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر ان کا وجود ہے تو اچھے اس میں بھی ہے اچھے اس میں بھی ہے اور شر بھی نہیں ہے جو آپ کو تنگ نہیں کرتے وہ نہ کریں اس کی زیادہ پیغام اچھی جگہ پہنچ گیا آپ لوگوں کی برکت سے